آج ہم پڑھیں گے یورینری ٹریک انفیکشنز کے بارے میں سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ یورینری ٹریک ہے کیا آپ کے سامنے یہ جو ایک ڈائیگرام ہے اس میں یورینری ٹریک پورا دکھایا گیا اگر ہم بات کریں کہ اس میں کیا کیا آتا ہے اس میں کڈنی جیسے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کڈنی کیا ہوتے ہیں یہ ایک بین شیپ سٹرکچر ہے جیسے ایک لوبیے کا دانہ ہوتا ہے ڈارک ریڈش کلر کا اور اس کے بعد یہ جو ایک پائپ کی طرح سے سٹرکچر دکھایا ہے اسے کہا جاتا ہے یوریٹر یوریٹر جا کے اوپن ہوتا ہے ایک بیلون کی طرح سے گوبارے کی طرح سے سٹرکچر ہے جسے کہا جاتا ہے بلیڈر اور بلیڈر کا کیا کام ہے یورین جو کہ کڈنی میں فارم ہوتا ہے وہ یوریٹر سے ہوتا ہوا بلیڈر میں آ کے تھوڑے ٹائم کے لیے سٹور ہوتا ہے یہ جو پائپ کی طرح سے structure جسے ہم نے کہا کہ یہ ureter ہے ureter کی جو opening ہے اسے کہا جاتا ہے ureter opening اور یہ جو چھوٹا سا پائپ کی طرح سے structure ہے ایک ٹیوب کی طرح سے structure ہے اس کو کہا جاتا ہے urethra اور urethral opening سے جو urine kidney میں فارم ہوا ہے جو کہ bladder میں store ہوا تھا اسے یہاں سے excrete out کر دیا جاتا ہے اگر ہم بات کریں urinary tract infections کی تو urinary tract infections کو ہم divide کرتے ہیں further three types میں اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہ types کون کون سی ہیں جو سب سے پہلی type ہے اسے کہا جاتا ہے pylonifritis pylonifritis کی بات کریں تو جو kidney کے infections ہیں ان کو کہا جاتا ہے second type کی بات کریں تو second جو ہیں وہ cystitis cystitis جو ہیں وہ bladder یہاں پہ اگر ہم بات کریں تو یہ جو bladder ہے bladder کے جو infections ہوں گے انہیں cystitis کہتے ہیں اگر ہم third type کی بات کریں کہ third type کے infections کون سے ہوتے ہیں تو urethritis جو کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ urethra کے اگر infection ہوں گے تو انہیں urethritis کہا جاتا ہے اگر ہم one by one ان infections کو دیکھیں کہ وہ infections کون کون سے ہیں تو pylonifritis pylonifritis اسے ہم نے بات کی تھی کہ وہ kidney کے infections ہیں یہاں جو picture میں آپ کو ایک normal kidney اور ایک pylonifritis kidney دکھایا گیا ہے اگر ہم normal kidney کی بات کریں تو normal kidney کو ہم further divide کرتے ہیں کہ اس کا outer portion ہے جو light color میں ہوتا ہے اسے cortex کہا جاتا ہے اور جو اندر والا portion ہے جو کہ dark color میں ہے اسے medula کہا جاتا ہے جیسے اگر یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ medula میں further جو کون shape structures ہیں انہیں ہم کہتے ہیں pyramids جیسے اگر ہم بات کریں تو یہ والے جو structures ہیں انہیں pyramids کہا جاتا ہیں pyramids سے آگے یہ جو opening ہیں انہیں minor اور minor مل کے یہاں پر opening بناتی ہیں جنہیں major calluses کہا جاتا ہے major calluses further open ہوتے ہیں renal pelvis میں اور پھر یہ جو urine جو یہاں بنا ہے اس کو move کر دیا جاتا ہے urator سے یہ تو تھا ایک normal kidney لیکن اگر ہم بات کریں pylonifritis کی کی kidney میں infection ہو گیا ہے تو infection کیسے ہو سکتا ہے جیسے یہاں پر یہ آپ normal pyramid دیکھ رہے ہیں تو یہ normal pyramid نہیں ہے بلکہ اس میں inflammation ہو گئی ہے اور جب inflammation ہو جائے گی تو normal urine formation نہیں ہو گی یا پھر اس میں پس فل ہو گئی ہے اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں pyramid شو ہی نہیں ہوا ہوا مطلب یہ کہ blunted callus present ہے sometimes جو kidney اس کے اوپر scars نظر آتے ہیں depressions نظر آتے ہیں cells کی atrophy ہونا start ہو جاتی ہے atrophy کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو cells ہیں وہ damage ہونا شروع ہو جائیں گے normally جیسا ایک cell grow کرتا ہے اس طرح سے وہ grow نہیں کریں گے تو یہ تو تھا پائلو نیفرائٹس کے بارے میں اگر ہم بات کریں cystitis جیسے ہم نے کہا تھا کہ جو bladder کے infections ہیں انہیں cystitis کہا جاتا ہے تو سب سے پہلے یہ آپ کو ایک normal bladder کی diagram دکھائی ہوئی ہے normal bladder کی اگر ہم wall کو enlarge کر کے دیکھیں تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی جو wall ہے وہ thick ہے اس کے جو infections ہیں ان میں یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو wall ہے اس کی thinning start ہو جائے یہ wall پتلی ہو جائے گی جیسے اس diagram میں آپ دیکھ رہے ہیں یا پھر اس میں bleeding start ہو جائے تو پھر کیا ہوگا جیسے اس diagram میں دیکھ رہے ہیں کہ pinpoint bleeding start ہوگی ہے bladder کی wall کی sometimes ایسے بھی ہوتا ہے کہ یہ جو wall ہے یہاں پر ایک outgrowth سے آپ کو نظر آ رہے ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں کہ جو cells ہیں ان کی outgrowth ہے جس کی وجہ سے کہہ رہے ہیں ulcer ہو گیا ہے تو یہ بھی کس کا infection ہے bladder کا اگر ہم third type of infections کی بات کریں جنہیں کہا جاتا ہے urethritis urethritis کس کے infections ہیں urethra کے یہ آپ کے سامنے ایک diagram ہے اس diagram میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک normal urethra دکھایا ہے یہ جو portion نے اس کو urethra کہا جاتا ہے اگر یہاں infection ہو جائے گا تو اسے ہم urethritis کہتے ہیں اگر ہم causes کی بات کریں کہ وہ کون کونسی causes ہیں جس کی وجہ سے infection ہو سکتا ہے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں bacterial strain کی بکٹیریا جو ہیں وہ کوئی بھی infection cause کر سکتے ہیں اور bacterial strains جس میں ہم بات کر رہے ہیں estresia coli اور stephylococcus saprophyticus یہ جو دو ہیں یہ مل کے کیا کرتے ہیں یہ urinary tract کے infection cause کرتے ہیں اس کے علاوہ بہت سارے fungal strains ہیں جو کہ urinary tract کے infection کا باعث بنتے ہیں ٹھیک ہے سٹورنٹس تو آج ہم نے پڑھا urinary tract infections کے بارے میں کے بارے میں پڑھے پڑھے پڑھے